السلام علیکم کرو بریو میں ہوں عرفان سائنس والا آج میرے ساتھ موجود ہیں میاں محمد عبدالسامی صاحب جنہوں نے ماشاءاللہ بارہ ہزار سے زائد لوگوں کو مسلمان کیا یعنی کہ وہ غیر مسلم تھے ان کو اسلام میں داخل کیا اللہ کے فضل سے اور ایک ادارہ چلا رہے ہیں ادارہ نیو تحفظ مسلم جو نئے لوگ مسلمان ہوئے ہیں ان کے تحفظ کے لئے ان کے جس طرح سے جو لوگ نئے مسلمان ہوتے ہیں ان کے رشتے بغیرہ کے معاملات کے لئے اسے طریقے سے ان کو معاشوی طور پر مستحکم کرنے کے لئے مختلف روزگار کے طریقے یا اور بہت سی چیزیں اسی سے ملتی جلتی کر رہے ہیں اور ابھی انہی سے ملیں گے اور یہاں پہ تشریف لائے کہ یہ جو لوگ بارہ ہزار سے زائد لوگ ہیں ان کو اب یہ افیکٹیاں بھی لگوانا چاہ رہے ہیں معاشوی طور پر خوشحال کرنا چاہ رہے ہیں اسی مشن کی ایک کڑی لے کر یہاں پہ تشریف لائے ہیں ابھی انہی سے ملیں گے بات چیت کریں گے یہ سفر کیسے تیہ کیا اور مستقبل کے ان کے کیا مقاصد ہیں السلام علیکم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعالیکم السلام ارفان بھائی الحمدللہ میں ٹھیک ہوں آپ پہ شکریہ آپ نے ہمیں وقت دیا اللہ آپ کو جزای خیر عطا فرمائے چاہیے بتائیں کہ سب سے ابھی تک آپ کتنے لوگوں کو مسلمان کر چکے ہیں ارفان بھائی اب تک الحمدلہ بارہ ہزار سے پلاس لوگ مسلمان ہو چکے ہیں ٹھیک ہے زیادہ تر کس علاقے کے لوگوں کو مسلمان کی ہیں آپ نے میرے پاس پنجاب سے جو ہیں اس طرح کوئی ساڑھے چار سو سے زائد کادیانی ہے جو مسلمان ہوئے اور پھر کرسچن ہیں اور جو کثیر تعداد مسلمان ہونے والوں کی ہیں وہ سندھ میں ہندو کمیونٹی کے لوگ مسلمان ہیں تھر پارکر میں اندوانٹیریل سندھ میں وہاں سے ہیں کراچی سے بھی ہیں پورے پاکستان تھے لیکن زیادہ سندھ سے ہیں ٹھیک ہے آپ کا یہ طریقہ کار کیا ہے کہ لوگ کس طرح سے مسلمان آپ ان کو کرتے ہیں اور اس مشن کا کیسے آپ کو خیال آیا الفان بھائی ایسے تھا کہ میں پہلے بعد مشن کا کیسے خیال آیا کہ میں ایک عام مسلمان تھا تو ہم کتاب و سنت سے دور تھے مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہوئے پھر جب اللہ تعالی نے کتاب و سنت کی سمجھ اتا کی تو میں نے الحمدللہ اس کے بعد دین کی تعلیم حاصل کی پھر میں نے دیکھا کہ ہمارے ہاں جو لوگ مسلمان ہوتے ہیں ان کی حفاظت کو نہیں کرتا تعلیم و تربیت کا سسٹم نہیں ہے شادیوں کا مطلع ہے رئیس کا انہیں کھوڑ جا مسلی اس طرح لوگ کرتا تو میں نے پھر سرچ کرنے کے بعد ان کو دعوت کا کام شروع کیا اور ادیان باطلہ پہ الحمدلہ میں نے سرچ کی اللہ نے مجھے اس کا علم دیا پھر بقیدہ اس کا میں نے تعلیم لی اور کام شروع کر دیا اب ہمارے پاس یہاں ہندو ہیں سندھ میں اور پنجاب کے کچھ علاقوں بہاولپور میں وہاں ان کو میں گیتہ سے وید اثر وید یا جر وید کی کتابوں سے دعوت دیتا ہوں اس کی بقیدہ ویڈیو نیٹ پر موجود ہیں آپ حافظ کس کس کتاب کے حافظ ہیں میں بائبل کا الحمدللہ 75% مجھے حفظ ہے بائبل توراز سبورنچی اس کے علاوہ جو گیتہ وید ہیں وہ بھی الحمدلہ کافی عدت تک مجھے زبانی یاد ہیں میں نے کبھی کتاب لے کے بات چیت نہیں کی الحمدلہ میں کتاب کے بغیر ہی پڑھ لیتا ہوں مجھے اللہ نے اتنا رحم کرم کیا اللہ نے فضل کیا کہ مجھے زبانی یاد ہو جاتی کبھی ہوا ان کو حوالہ دکھانے کے لیے کہتا ہوں کتاب کھول کے دیکھ لو میں زبانی بتاتا ہوں یہ اللہ کا فضل ہے اور طریقے کار کیا ہے کہ لوگ آپ کی باتوں سے کس طرح سے مطمئن ہو جاتی ہیں وہ بہت مشکل یہ تو سٹیپ ہے جس طرح میری آپ سے ملاقات پہ اور آپ انٹریویو لینے کے لیے مطمئن ہوگئے ایسی ہوتا ہے کہ میں جاتا ہوں وہاں کے بستیوں میں جاتا ہوں اور دیکھا کہ کادیانی لوگ جا کے لوگوں کو میڈیکل کیمپ لگاتے ہیں ان کو راشن دیتے ہیں ان کی مصیبت میں دکھ میں دکھ کی گھڑی میں ان کے کام آتے ہیں تو یہ کام مسلمانوں کا تھا میں نے اس چیز کو دیکھ کے میں نے کہا کہ باہر کی انجیوز آکے لوگوں کو ایمان چھین رہی ہم ان کے ساتھ اس طرح محبت اور الفت سے پیش آئیں تو پھر ان کا ایمان بھی بات جائے غیر مسلموں کو دعوت بھی دیں میں جاتا ہوں وہاں میڈیکل کیمپ لگاتا ہوں ان کو راشن دیتا ہوں غیر مسلموں کی بستیوں میں تقسیم کرتا ہوں جا کے مسئبت کی گھڑی میں ویسے تو سلاب کے دنوں میں الحمدلہ ہم نے کوئی جو پونے تین سو گھر ہم نے تمیر کروائے اور ایک اور ہمارے دوست سے اسلام آباد سے ان سے ملا کے تقریباً چار سو سے زیادہ ہم نے گھروں کی تمیر کی وہاں جو سندھ میں ہو جن گھروں میں رہتے ہیں اس ٹائپ کے گھر وہ جو ہوتے ہیں ان کو وہ چورہ سب ہوتے ہیں وہ بنا کے دیتے ہیں اس وقت چالیس ہزار میں ایک کمرہ وہ تیار ہوتا تھا تو تقریب پونے دو کروڑ کی میڈیسن ہم نے وہاں میڈیکل کیمپ لگائے اس سے ہٹ کے بھی میں کیمپ لگاتا رہتا ہوں وہاں نلکے نہیں ہیں سولر پمپس ہیں کون ہیں ان کی جب مسئیبت کی گھڑی میں کام آتے ہیں پھر ہمارے قریب آتے ہیں تو وہ پھر بعض کچھ اسلام پوچھتے ہیں کہ آپ ہمارے ساتھ کیوں کرتے ہیں ہم تو غیر مسلم میں پھر کہتا ہوں کہ آپ ہمارے ملک میں رہتے ہیں زمین ہیں اور آپ کا حق ہے اگر حکومت نہیں کرتی تو کوئی بھی مسلمان آکے کرتا ہے تو فرد کفاہ آدھا ہو جاتا ہے تو ہم تو اس لیے آتے ہیں تو پھر ہم کو ان کے اسلام کی دعوت بھی جب وہ ہمارے قریب ہوتے ہیں پھر ان کے سامنے پیش کرتے ہیں ظاہر اسلام ایک آفاقی مذہب ہے دین ہے اور اللہ کی طرف سے ہے عدایت اللہ دیتا ہے ہم ان کو پیش کرتے ہیں ان کی کتابوں کے حوالے بھی دیتے ہیں ایک ریفرنس جو تمام انبیاء نے اسلام کلام کی طرف کیا اور خاتم النبی صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہلا کہ اللہ نے یہاں مکمل کر دیا وہ ان کی طرف ریفر کرتے ہیں تراز زبور انجیل سے ہندووں کی کتابوں سے بہت ریفرنس اس پر میں نے کتاب رسالہ بھی لکھا ہے کل کی اتار کے نام سے ایک میرے دوست ہیں وہ ڈاکٹر ممتاز صاحب الہباس سے چونیا کے قریب ہیں شیخ علم دین وہاں سے انہوں نے بھی ایک لکھا ہے رسالہ اس پر تو بائبل کے حوالے سے میں نے لکھا ہے کل کی اتار کیا مسیح خدا کا بیٹا ہے نہیں وہ اللہ کا نبی ہے بائبل کے حوالے سے کیا مسیح خدا ہے بائبل کے حوالے سے نہیں وہ اللہ کا نبی ہے کیا مسیح جو ہے دعوت ایام مسیح علیہ السلام کے سچوں مسیحوں کے نام دعوت اسلام مسیح علیہ السلام کے سچوں مسیحوں کے نام اور بائبل کا ریفرنس قرآن کی طرف پھر ایک ہے عظمت ایمبیاء دیگر مذہب کی روشنی میں اور امام کائنات دیگر مذہب کی روشنی میں اس طرح کچھ رسالے لکھیں وہ پھر ان کو پیش کرتے ہیں ہدایت علمہ دیتے ہیں جب وہ مسلمان ہو جاتے ہیں فیر اللہ محمد پانے آپ کی زندگی کا مشن کیا ہے ہے میری زندگی کا مشن یہی ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ جتنے بھی لوگ یہاں دین سے دور ہیں وہ دین کی طرف آ جائیں اس کی وجہ ایک ہے اللہ رب زلجلال نے انبیاء کرام سوالاک سے زائد نبی بھیجے اللہ قرآن میں فرماتے ہو اللہ ذیہا رسولہو بالہدا و دین لحق لیو ذہرہو علد دین کلہی ولہو کارہ المشرکون کہ وہ اللہ جس نے اپنے رسول کو سچے دین اور ہدایت کے ساتھ حق دے کر کے بھیجا تاکہ سب دینوں پر غالب کرے اغرچہ مشرق کراہت ہی کیوں نہ کریں تو اللہ نے فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہ تم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا اللہ رب زلجلال نے کہ آپ نے اس دین کو غالب کرنا ہے کس نے آپ کے اور میرے پیغمبر محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور اگر تے مشرق غیر مسلم تمہارے سے کراہت وہ کراہت کیا ہے آپ کے سامنے عبادی طاحت میں کیا ہوا آپ کے ساتھ مکہ آپ کو چھوڑنا پڑا بدر میں کیا ہوا اہد میں کیا ہوا یہ ساری تفصیل بتانے کے لئے سب کو پتائے مسلمانوں کو تو وہ آپ نے غالب کرنے کے لئے ساری زندگی لگے اور اللہ نے دین کو غالب کیا اگر آج ہم پریشان ہیں تو ہماری اپنے کرتوت ہیں چاہیے کہ اب آج یہاں پہ تشریف لائیں تو اس کا کیا مقصد تھا اور یہاں سے ابھی تک کتنے پرشنٹ تک آپ کو ڈیٹا ملے میرے آنے کا مقصد یہ تھا یہاں آج کہ میں نے ویڈیو آپ کی نیٹ پہ دیکھی آپ سے مجھے اچھا لگا آپ کی گفتوس ہے آپ کے وہ جو کاروباری حوالے سے تو اب تک ہم نے ساڑھے چار سو نو مسلم بچی بچوں کی شادیاں کی جتنا ہو سکا ان کو اٹھے لہ لگوا کے دیا کام کروایا کس نے چھوٹی مٹی دکان کی جو ہمارے بس میں تھا کہ یہ ہمارے پاس مسلمان ہوئے ہماری دعوت اسلام ہم نے پیش کی اب یہ ہمارے بھائی ہیں کہ کفار کے لئے محمد سختیں اپنے کے لئے رحم دلے تو اسی کو دیکھتے ہوئے میں نے کہا رحم والا معاملہ ان کے ساتھ ہم تو یہ کر سکتے ہیں ہم لوگوں کو مسلمانوں کو نہیں پتا کام از کام ربھائیوں کو تو ہمیں تو پتا ہے نا تو ان کو کام کروایا جب بیروزگار نہ رہیں لوگوں کے آگے ہاتھ نہ پھیلائیں یہ یوں نہ کریں بلکہ یوں کریں تو اس لیے میں آیا ہوں کہ آپ کی مجھے سپیچ بہت اچھی لگی آپ کی گفتگو اچھی لگی آپ ما شاء اللہ ویسے بھی نوجوان ہیں آپ سمجھتے اس معاملے کو کہ ہمیں بتائیں کہ ان کو سکیل سکھائیں ان کو کوئی کام کروائیں کی بیروزگاری ختم ہو وہ خود کفیل ہو کے اس معاشرے میں اچھی بسر کریں بلکہ غریب لوگوں کی مدد کرنے والے بنیں نہ کہ وہ ہاتھ بھی لانے والے اس لیے آیا ابھی یہاں پہ آنے کے بعد کچھ آپ نے وزٹ کی ہے ابھی تک کچھ دیکھائیں ابھی میں نے وزٹ نہیں کیا نماز کے لیے میں وضو کرنے کے لیے گیا تو آپ اوپر لڑکے کام کر رہے تھے یا نیچے آپ کی مشینیں پڑی دیکھی ہیں تو آپ فرما رہے تھے کہ ہم آپ کو بیٹر کروائیں گے میں تو پہلی دفعہ حاضر ہوا ہوں یہی ہے کہ آپ ہمیں بتائیں جیسے بھی ہو سکتا ہے کہ ان لوگوں کے کام کا کچھ کیا جائے ایک تو یہ آپ کیٹلوگ دیکھیں اس کے اندر تقریباً چالیس کے قریب بزنسز ہیں جس میں سے واشن پاودر ہے سابون ہے لیک وڑ ہینڈ واش ڈش واش نائل ہارپیک نیل ٹائل کرینر اسے طریقے سے اگر ہم فیکٹری ایٹم میں جائیں تو لولی پاپ ہے آئیس کینڈی ہے چیلی ملی ہے جیلی ہے ہارڈ کینڈی مکھن ٹاکی پتیسہ ہے اسے طریقے سے اور گجک وغیرہ مختلف طرح کی فیکٹرییاں آپ کو اس میں نظر آئیں گے بیوریجز میں جائیں تو اسی کے اندر جس طرح سے جوس ہے مینگو ہے ایپل ہے اسے طریقے سے انارک ہے یعنی کہ ساری کی ساری فیزیبلیٹیز اس میں ہے یعنی کہ اگر کسی کے بعد دس ہزار ہے یا دس لاکھ ہے یا اس کے درمیان کوئی بھی رقم ہے تو ہم اس کو فیکٹری لگوا کے دے دیتے ہیں عرفان بھائی مسئلہ یہ ہے کہ کسی کے پاس کوئی پیسہ نہیں ہے جو پیسہ لگانا ہے میں نے اپنے پاس لگانا یہ ہمارے دوستوں کی کچھ ٹیم ہے تو ہم وہ کلیکٹ کر کے آپس میں ان سے دو چار دوستیں پورے ملک میں میرے پاس زیادہ نہیں ہیں تو وہ ہم کر کے تو اس کو کام کروا کے دیتے ہیں اس طرح ایک دوست میرے پاس ہے وہ میں ملک اسلام بھائی سے انہوں نے کچھ کیا تو میں نے دوستوں کو کچھ کام کروایا اور اسے ساتھ اسلائی مشینوں کا سسٹم کیا چار پانچ مشینیں لیکن کم ہیں میں چاہتا ہوں کہ مارے پاس کام اس کم پندرہ بیس مشینیں ہوں کوئی دوست اگر وہ کرنا بھی چاہے تو کر سکتا ہے کہ وہاں جو نیو مسلم عورتیں ہیں ان کو کام کروایا جائے ان کو سلائی کرائی کرسکا دیا جائے اور ان کے لئے پیسہ لگائیں گے کہ نو مسلم کام کریں زیادہ اور بڑا کام یہ تو ایک کو کروا کے دیں گے نا کام اس کا ہوگیا ہم چاہتے ہیں کوئی ایسا کام ہو جو اس میں زیادہ لوگ کام کریں اب اس میں یہ کریں آپ اس طرح سے لولی پوپ ہے نا بچے بڑے شوک سے کھاتے ہیں اور اوپر ابھی آپ کو وزٹ بھی کروائیں گے جو لولی پوپ ہے اس کا کام دس ہزار سے شروع ہو جاتا ہے آپ کسی کو فنینشلی منتھلی راشن دینے کی بجائے آپ ان کو لولی پوپ کے مولڈ دے دیں اور ان کو بنانا سکھا دیں جب وہ بنانا سکھا دیں گے مولڈ مل جائیں گے ایک دفعہ آپ راو میٹیریل بھی دیں یعنی کہ آپ پندرہ ہزار کے پیکیج بنا لیں پندرہ ہزار میں آپ گھر میں اپنا خوشحال اس طریقے سے اگر آپ ایک کو لولی پوپ کا کام کروا دیں کسی کو واشنگ پوڈر کا کروا دیں کسی کو شیمپو کا کروا دیں اور یہ سارے کے سارے کوئی بزنس دس ہزار سے ہوتا ہے کوئی بیس ہزار سے کوئی پچاس ہزار سے فیس بھی لیلہ بنانا ہم سکھا دیں گے کوئی بھی آئے ادھر بالکل فری ایم ٹریننگ دیتے ہیں بنانا ہم سکھا دیں گے اگر آپ ان کو ادھر بھی ریفر کرنا چاہے ادھر ریفر کر دیں ہم ان کو بیچنا بھی سکھا دیں گے بنانا بھی سکھا دیں گے اور وہ اپنی علاقے کے اندر جا کے اس کو کریں اچھا جب وہ خود اس کے اندر انوالو ہو جائیں گے تو وہ جب ایک خاندان کا ایک بندہ صرف سیکھ لے گا تو باقیوں کو خود با خود جوڑ لے گا جس طرح سے کہ لولی پوپ کی مارکیٹ کی میں بات کروں تو یہ ہر کریانے کے دکان کی ایٹم ہیں اس کے لب کے ہر کریانہ مکمل نہیں ہوتی تو صرف دس دکانیں لگا لیں تو ڈیلی کا تقریباً آپ کا ایک ہزار لولی پوپ سیل ہوتا ہے اگر ڈیلی کا ایک ہزار لولی پوپ سیل ہو تو ڈیلی کا تین ہزار پر بچت ہوتی ہے اگر ڈیلی کی تین ہزار بچت ہو تو مہینے کے نوے ہزار پر بنتے ہیں تو بجائے اس کے کہ آپ فنانشلی ان کو کریں آپ ان کو اس طرح کے چھوٹے چھوٹے کام کروا دیں آپ کی بات مجھے بہت اچھی لگی ہے آپ کا مشہورہ بھی میرے لیے بہت زیادہ اچھا ہے آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں ہم پہلے ایسی کروا رہے ہیں بلکل میں کافی عرصے سے چوبی سال سے اس طرح کر رہا ہوں جیسے آپ نے بتایا اب میں چاہتا ہوں کہ بڑی فیکٹری بنا کر زیادہ لوگوں کو کام پر لگا دیا جائے تاکہ ایک ایک کو لگا لیکن جو آپ مشہورہ دے رہے ہیں یہ زیادہ بیٹر مجھے لگ رہا ہے اس کے باوجود ہمیں وہ کچھ ایسا کرنا پڑے گا کچھ زیادہ بڑا کام جیسے کوئی بھی گھوڑا کام ہو آپ سے مشہورہ کر لیں گے مزید دوستوں سے کہ جس میں کامل کام کو دس بیس پچاس سو کے قریب بار مارکیٹین لوگ کرنے والے ہوں کام کرنے والے ہوں جن کو ہم وقتی طور پر کام نہیں یہ مجھے آپ کی بات انتہائی پسند ہے میرے ایک دوست ہیں خواجہ آبد نعیم سلام آباد سے تو انہوں نے بھی مجھے مشہورہ دیا کہ آپ یہ کام کریں لوگوں کو سکل سکھ لائیں تو میں نے وہ کام شروع کر دیا مجھے ان کی بات اتنی اچھی لگی کہ سب سے پہلے فرسٹ آف آل میں جو کرتا تھا آتے ہی سب سے پہلے میں نے ایک لیپٹاو خرید میرے پاس پیسے اتنے تھے کوئی فانڈ نہیں تھا کچھ نہیں تھے میرے ذاتی پیسے تھے میں نے پودے فروخت کی نرسی فارم کا کام بھی کچھ ساتھ ہے تو اس میں سے پیسے آئے تو میں نے سب سے پہلے لیپٹاو خرید کہ وہ اس کو دیا بندے کا اس کی سکھنے شروع کی ساتھ اٹھیں دو تین بندے اور نومتل ایڈ کر لی لیکن اور لینڈ جو ارننگ وہ سب کو نہیں آتی یہ آپ جو بتا رہے ہیں دس دار سے پندرہ ساتھ یہ انشاءاللہ ہم کریں گے یہ دسی کام ہے لیکن یہ ذمہ داری ہماری کہ لے کی نہیں آپ بھی ساتھ اس کے انشاءاللہ میرا اس میں کیونکہ آپ بھی مسلمان ہیں ایک ایک دو دو بندے آئیں کچھ کچھ وقفے کے بعد ان کو آپ سکھا دیں وہ پھر آگے وہ ہمیں کام دے گے کہ وہ آگے بھی سکھا سکتے ہیں ہم تو آپ صرف نیو مسلم کی بات کر رہے ہیں یہاں پہ پابندی نہیں ہے یہاں پہ ابھی بھائی آپ نے شاید نماز کے دوران میٹنگ کی ہو افغانستان سے آئی ہو دیکھیں ہیں رہتے ہیں یہ لوگ کئی دن ہی آپ اسٹے کرتے ہیں کندھار سے آتے ہیں مزار شریف سے آتے ہیں کابل سے آتے ہیں کشمیر سے کوئٹا سے گلگل سے سکھر کراچی ہر علاقے سے لوگ آتے ہیں یہاں پہ کئی کئی دن رہتے ہیں بنانا سیکھتے ہیں چاہے وہ مسلم ہو چاہے غیر مسلم ہو یہاں پہ بلا تفریق بغیر فرقے کے بغیر کچھ نہیں یہ چیزیں ڈسکشن ہی نہیں کرتے ہیں ہم یہاں پہ صرف آئیں اپنا بزنس سیکھیں معاشرے طور پر ہونا بھی ایسے جائے کشحال ہو جائیں جا کے ٹھیک ہے تو اس میں جس طرح ہم سب ہی کو سکھا رہے ہیں تو آپ یا آپ سے جڑے جو بھی لوگ ہیں آنا چاہیں most welcome پھر ہی میں ہم سکھائیں گے انشاءاللہ یہ چیز ضرور ہے جو یہاں پہ سیکھ جائے گا کچھ ہی عرصے کے بعد انشاءاللہ کشحال ہو جائے گا اگر ہے کسی کے پاس بجٹ بھی نہیں ہے نا کچھ بھی تو ہم یہاں پہ رکھتے ہیں اسی کو کوئی بزنس بھی کروا دیتے ہیں یہ بات میں نے آپ کے ایک ویڈیو میں دیکھے بھی تھی تو یہ بات ہی آپ کی مجھے آپ کے پاس لائی ہے بندہ تھوڑی عمر کا ہے بابا نہیں ہے لیکن اس معاملے میں رحم دل انسان ہے کہ وہ انسانیت کے ساتھ ہم درکی کرتا ہے یہ بات مجھے آپ کے پاس لانے پہ اس نے مجبور کیا اگر یہ بات میں نہ ہوتی کسی سنی ہوتی بہت سارے میں نے دیکھا ہے ویڈیو چل رہی ہیں یوٹیوب پہ انکر ہیں بڑے لیکن اس میں معاملہ ہوئی ہے بس اللہ بات جائیں تو بات کچھ اور ہوتی ہے تو آپ کے پاس آئیں مجھے ملکہ خوشی ہوئی کہ آپ کی وہ باتیں جو ویڈیو پہ آپ کرتے ہیں وہ ادھر بھی وہ ہی ہے بہت شکریہ تو اس کے لئے انشاءاللہ ہم آزرین اچھا سیکنڈ یہ آپ کرتے ہیں بڑا سیٹ اپ کا میرا تجربہ یہ کہتا ہے کہ اگر ہم کوئی بڑا درخت لگائے نا تو اس کے گروتھ کے یا خوشک ہونے کے چانسز اتنے ہی زیادہ ہوتے ہیں یعنی کہ گروتھ کر گیا تو بہت تیزی کرے گا خوشک ہو گیا تو اتنا نقصان بھی کرے گا یہ جو ہمارا پہلے ہم نا اس طرح سے بڑی فیکٹری لگوارہے تھے تو اس میں نا ففٹی پرسنٹ لوگ کا امیاب ہو رہے تھے ففٹی پرسنٹ فلوپ ہو رہے تھے ہم نے اب یہ ٹوٹل اس کو چینج کر دی ہے اب ہم چھوٹے سے شروع کرواتے ہیں اتنے چھوٹے سے شروع کرواتے ہیں کہ اس کو مزاق مزاق لگے یہ کوئی فیکٹری ہے یہ کوئی کام ہے اتنا آسان ہو اس کے لیے جیسے جس کو سمجھ آتا جاتا ہے انٹرسٹ بنتے جاتی ہے تو وہ چھے مینے کے اندر اندر اپنے اندر دس دس بندوں کے ٹیم بنا لیے یعنی اس کا نقصان بھی نہیں ہوتا چار پانچ چھے مہمان آجائے نا تو دس پندرہ دار خرچ ہو جاتا ہے یہ بات آپ کی بہت اچھی ہے لیکن میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ اس بات کو بھی فالو کرنے آخری بات کر رہا ہوں اس معاملے میں کہ فیکٹری لگانے کا مقصد یہ کہ وہ فیکٹری ادارہ تحفظ نیو مسلم کی ملکیت ہو فیکٹری وہ کسی کی ذاتی نہ ہو اگر میں پیسے لگاتا ہوں ہنڈر پہ ہنڈر تو اس میں سے ففٹی پرسنٹ میں رکھوں یا ٹوئنٹی فائی رکھوں باقی ادارے کے ناوقف ہی کرنے وہ میں نے اپنے پاس نہیں رکھنا تو اگر میرے پاس فنڈ آتے ہیں دو سہباب تعاون کرتے ہیں تو وہ تو ساری ادارے کے ناوقف ہوگی اس پر کام کرنے والے سارے ملاقب تاکہ وہ کوئی بھی امرجنسی آئے تو وہ اس کو ہم سنبھال لیں یہ ہمارے لئے مشکل ہوتی ہے اب کوئی بندہ امرجنسی آتا ہے اب میں آپ کو پوائنٹ سمجھ گیا اس طرح کریں پھر اس کی لئے دو اس کی آپ سٹیٹیجی بنائیں نمبر ایک جو آپ ادارے کے لئے کرنا چاہتے ہیں اس میں آپ پھر اپنا حصہ نہیں شامل کر سکتے جس طرح سے ہم نے تو یہ سکھا ہے جس طرح سے اگر کوئی یتیم پروری کا کمیشن ہے نا یا کوئی سپورٹ کرتا ہے تو ہم اس پیسوں سے خریدی گئی چار پائی پہ بھی نہیں بیٹھ سکتے ایک دفعہ غور سے بات سنو اگر وہ درخت لگ گیا نا ان پیسوں سے ہم ذاتی طور پہ اس درخت کے سائے میں نہیں بیٹھ سکتے اگر ان پیسوں سے کوئی تندور پہ روٹیاں ہم بنا رہے ہیں نا تو ہم اس کا سردیوں میں اس کا سیکھ بھی نہیں لے سکتے اگر ہمارا جو کک ہے نا وہ کک اگر ککنگ کر رہا ہے اور وہ نمک تک بھی نہیں چک سکتا اگر وہ یتیموں کا مال ہے اگر اتنی اس پہ کیر کر سکتے ہو جو لوگوں کے پیسے سے تب تو کرو نہیں تو اگر آپ اپنی فیکٹری بنانا چاہتے ہو تو پھر آپ اپنی فیکٹری سیپرٹ سے بناو اور اس کو الگ سے چلاو الگ سے ٹیم رکھو الگ سے سارے معاملات کرو ہاں وہاں سے آپ کو لیبر مل سکتی ہے ٹیم مل سکتی ہے جن کو آپ اپنی فیکٹری میں ایزا ورکر یا مینجر یا جو بھی ہیں ان کو ہائر کریں یا ان کو اپنے پارٹنرز بنائیں اس طرح سے تو آپ کر سکتے ہیں آپ نے بری بات فالو نہیں کی میں نے آپ کو پہلے بتا دیا کہ سارے پیسے کلوں ہوں میرے ذاتی ہوں گے جیسے پہلے میں نے میرا ذاتی بزنس میرا ذاتی کاروبر میرا ذاتی پیسے سے ہے اس میں سے میں نے ٹوانٹی فائی پرسنٹ وقف کر رکھا ہے میرا ذاتی پیسہ ہے ادارے کا نہیں ہے فنڈ نہیں ہے یدیموں کا عمال نہیں ہے کسی کا نہیں ہے میرا ذاتی پیسہ ہے اپنی محنت کا اس میں سے میں نے ٹوانٹی فائی پرسنٹ وقف کر رکھا ہے اور وہ پیسہ جو ہے اس کو جو آتا ہے تو وہ میں اس کو اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہوں اپنا تو میرا ذاتی ہے اب میں بتا رہا ہوں آپ کو کہ جو پیسہ لگے گا اس میں سے اگر تو میرا ذاتی سارا ہوگا کوئی فنڈنگ میرے پاس نہیں ہے میں ذاتی پیسہ لگاؤں گا تو وہ سارے کا سارا اللہ کے راستے میں نکلے گا تو وہ میرا ذاتی ہوگا ادارے کا نہیں ہوگا اس میں جو بھی خرچ ہوگا وہ میرا اپنا ہوگا اس میں سے میں 50% وقف کر دوں اس میں سے میں 25% وقف کر دوں وہ میری مرضی ہے ٹھیک ہے ہاں اب میں نے آپ کو یہ بھی کہا اگر لوگ فنڈ دیتے ہیں میرا پیسہ نہیں ہوتا تو وہ سارے کا سارا وقف ہوگا سارے اس میں ملازم ہوگا سارا ادارہ کا ہوگا یہ میں نے بات پہلے کہہ دی ٹھیک ہے وہ میرا نہیں ہوگا ہاں اگر میں ذاتی لگاتا ہوں تو وہ تو میرا ہے نا میری مردی میں 10% وقف کروں ہاں 20% تو فیکٹری میری ہے تو میں اپنی لگانا چاہتا ہوں تو میں ذاتی پیسہ آپ کو پہلے آتے گا میں ذاتی پیسہ لگانا چاہتا ہوں میرا ذاتی پیسہ لگاؤں گا اس سے میں بناوں گا اس میں سے اللہ کے راستی وقت کروں گا تو یہ معاملہ ہے اگر فیکٹی فنڈ کے پیسے سے لگے گی تو وہ فنڈ کے لیے ہوگی میرے پاس اس وقت جو فنڈنگ میں نے کروڑوں کے حساب سے تقسیم کی ہے میرا گھر دیکھ رہے تو چھوٹا سا گھر ہے میرے اپنے کام سے اللہ کا فضل ہے میں ساتھ اللہ کی رحمتیں ہر طرح کی کام تلا رہا ہوں لیکن میں نے اس میں اسے کبھی نہیں کیا آپ دیکھ رہے ہیں کہ میں سادہ سائن تھا تو میں یہ نہیں چاہتا یہ بات آپ کی بہت اچھی ہے اور میں تو اس پہ پہلے ہی عمل پہ رہا ہوں ایک منہ نے اپنے ساری زندگی وقف کر دی سب کو چھوڑ کے کر دی اس لیے کیا ہے نہیں آخرت کے لیے کیا ہے اس لیے نہیں کیا اللہ آپ سور بڑے بڑے کام لے اللہ آپ کو اسی مشن پہ قائم رکھے ڈٹا رکھے تا لوگوں کے لیے مشیل را بنے رہے ہیں اور لوگوں کو اور اللہ تعالیٰ آپ کو اسے بڑا کام لے دین کا بڑا کام لے آمین اور اگر آپ لوگ بھی جو دیکھ رہے ہیں کامیاب کاروباری بننا چاہتے ہیں تو ضرور آپ بھی تشریف لان سکتے ہیں اور خاص طور پہ وہ لوگ جو علماء کرام ہیں مدارس چلا رہے ہیں یا اس طرح سے یتیم خانے چلا رہے ہیں تو یہ بات آپ بھی ذہن نشکین کر لیں جو بچے جو لوگ صرف صدقہ زکاة خیرات کے پیسوں پہ پلتے ہیں نا وہ جب بڑے ہو جائیں گے نا کبھی بھی ان میں خداری نہیں آسکتی ہاں آپ وہی پیسہ استعمال کریں انہی بچوں کو محنت کرنے کا عادی بنائیں دین کے ساتھ ساتھ ان کو ہنر بھی دے دیں جس کی وجہ سے وہ معاشی طور پہ مستحکم ہو سکیں اور جب وہ بڑے ہو جائیں گے ان میں خودداری آئے گی کہ ہم نے کر کے کھایا ہے ایک تو وہ جب زیادہ کمائیں گے اپنی فیکٹری کو بڑھا لیں گے انشاءاللہ تو وہ ادارے کو بھی سپورٹ کریں گے یعنی کہ اس میں کوئی اپنا پرسنٹیگ ڈال لیں کوئی شیئر ڈال لیں ادارے کو بھی سپورٹ کریں تاکہ اور لوگوں کا آنے والے بچوں کا بھلا ہو سکے اور وہ خود بھی فینینشلی سٹرونگ ہو جائیں گے کوشش کریں کہ آپ بھی اسی مشن پہ کام کریں لوگوں کو بچوں کو خاص طور پہ جو لوگ دین کی خدمت کرتے ہیں ان کو فینینشلی بھی سٹرونگ کرنے کے لیے ان کو بھی اپنے بزنس کی طرف لے کے آئیں اپنی مایکرو فیکٹریز کی طرف لے کے آئیں تاکہ پاکستان سے غربت کا خاتمہ ہو سکے یہ انشاءاللہ ہماری کابش ہے کوشش ہے کہ کوئی بھی شخص بے روزگار نہ رہے اللہ کے لئے ہماری یہ ادنا کابش کامیاب ہو جائے آخری بات میری مقتصر سے یہ ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ میں لوگوں کو فنڈ کا کہہ کہ نہیں تھک کیا ہوں بہت بڑی تنظیم ہے یہ بہت بڑا کام ہے ہزاروں کے لوگ میں نومسلم ہے اتنی سنبھال سکتا اللہ کے کام ہے میں چاہتا ہوں کہ اس اجارے کو خود کفیل کیا جائے ہمارے مدارس کو خود کفیل کیا جائے اسلامی مدارس کو تاکہ وہ کسی کے پاس فنڈ لینے جائے مولی صاحب آئے عالم دین سردار ہے مسلح رسول اللہ نے اس دیا لوگ اسے سمجھ دیں اور میں بڑے بڑے سیٹھوں کو بہت ایسے سیٹھوں کو جا جا تو اپنا کام کارمہ تیرے سے فنڈ نہیں لیتا اللہ کے بندے میں چاہتا ہوں آپ بھی اس پہ لوگوں کو یہ بتائیں اپنے بیلاگ میں کہ مدارس خود کفیل ہونے چاہیے ہر سال لاکھوں روپے کروڑوں پہ چندہ ہوتا ہے تو ان کا ایک بھی ایسا کام نہیں ہے کہ وہ ادارے کے وہاں سے پیسے ہیں ہر سال چندے پہ چلنا ہے میں چاہتا ہوں ہماری تنظیم میرے بعد صدقہ جاریہاں ایسا ہو یہ اس کی اپنے معاملات ہوں اپنا اس کا کاروبار ہوں اپنا ساتھ جتنے لوگ مسلمان ہوتے جائیں تربیت کرنے کے لئے خط کرنے کے لئے اپنا ہو ہمیں چندے پینا چلنا پڑے میں یہ چاہتا ہوں اس کے لئے پہلا پانی کا کترہ آپ ثابت ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے اللہ کو پتا ہے لیکن میں سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ اللہ کے فضل سے آپ ضرور ثابت ہوں گے آپ نے جو باتیں کی ہیں میرا دل خوش ہوا ہے آپ کے لئے دعا کو ہوں اللہ آپ کے رزقنے کام میں صحیحنے پر قطع فرمائے وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا فَلَا ٹھیک ہے جی کرو بس اللہ سے دعا کیا کرو اللہ کریم ہمیں خدمت خلق کے لئے سن لے میرا اپنا پنجاب سائنس حکول ہے اللہ کا شکر ہے بالکل خود کفیل ہے یہاں پہ پندرہ اتیم بچوں کی کفالت ہوتی ہے اور یہ ادارہ کیا کرتا ہے جو امیر لوگ ہیں جو فیس دے سکتے ہیں ان سے فیس لیتا ہے اتیم بچوں پہ خرج کر دیتا ہے ایک اور روپیہ بھی کوئی ثابت نہیں کر سکتا کہ پانچ سال سے الحمدللہ ادارہ چلا رہے ہیں اور یہاں تک کہ کلاس کے اندر تیچر کو بھی نہیں پتا کون سا بچہ یتیم ہے اور کون نہیں ہے ان کے کفالت ادارے کے ذمہ ہیں اور ان کے گھر کے معاملات اور مختلف چیزیں ادارے کے ذمہ ہیں لیکن اللہ کا شکر ہے کہ یہ سسٹم چل رہا ہے اسی طریقے سے میں یہ چاہتا ہوں کہ تمام مدارس جس طرح سے بھائی جان نے بھی کہا ہے کہ اس طرح سے ہو جائیں ہونے چاہیے ہو سکتے ہیں میرا ادارہ وزرٹ کرنا چاہیں تو میں آپ کے لئے حاضر ہوں جب دل کرے آپ آئیں وزرٹ کریں میں بچوں سے ملوا سکتا ہوں اپنا پورا سسٹم دکھا سکتا ہوں یہ آرٹو پائلٹ پہ ہے کہ میں ہوں یا نہیں ہوں اس دنیا میں یہ انشاءاللہ یہ چلے گا کیوں یہ ایسا سسٹم دے دیا ہے کہ بچے کے اندر بھی خداری ہوگی یہی بچے آرٹیفیشل انٹیلیجنس بھی سیکھتے ہیں یہی بچے پارٹ ٹائم یہاں پہ آکے آپ نے دیکھا ہے نماز کے بعد ایک بچہ تھا ہوں یتیم بچہ تو یہی بچے یہاں پہ فیکٹیک ہے ہنر بھی سیکھ رہے ہیں یہ ہنر بھی سیکھ رہے ہیں فیکٹیک کا بھی ساتھ ساتھ تعلیم بھی جاری ہے اور کسی کو کچھ پتہ بھی نہیں ہے اور نظام اللہ کا چلے گا انشاءاللہ پاکستان زندہ بھائی